ماملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے صد موجود ہیں سینئر قانوندان اعتزاز حسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اعتزاز حسن صاحب یہ فرمائیے گا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بادیوں نظر میں جو ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے وہ غلط ہے آپ کیا کہیں گے اس پر میرا شاہر یہ بات ضرورت ہے رولنگ تو اس کی غلط ہے کیونکہ اس معاملے کے جو واقعات ہیں وہ مختلف ہیں ہمزہ والے پہلے جو جب بیٹ موٹ نکالے گئے تھے اس کی معاملے اس کے پر کسی ہے کہ اس معاملے میں جو پارٹی مانی پارٹی ہے اس نے ظاہر ہے کہ ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس نے سب نے یہ متفقہ طور پر ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ووٹ ریش آئی خدا دی اب اگر وہ متفقہ طور پر باکنی پارٹی یہ فیصلہ کر دے تو پھر اس کے پاس اتیار نہیں رہتا پارٹی ہیڈ کے پاس کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ دے رہا ہے کس کو نہیں ووٹ دے وہ اختیار آ ہی نہیں ہے پارٹی ہیڈ پر یعنی چولی سجاتھ ہیں کہ وہ کہے کہ آپ کسی کو ووٹ نہ دیں یا عمران خان کے امیدوار کو دیں یا نون لیگ کے امیدوار کو دیں یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ پارٹی یہ جو حضرت آپ ٹکٹی سری اے کو کرتے ہیں تو پہلا جو فیصلہ ہے کہ کس کو ووٹ دے رہا ہے اور ووٹ کسی دل کے خلاف دینا یا اس کے حق میں دے رہا ہے وہ پانیوانڈی پارٹی پہ چھوڑا گیا ہے کیونکہ پانیوانڈی پارٹی خود اس بیہت سے اور دھشم پیل میں سامر رہتی ہے جو روزانہ کے اپنیات پہ پانیوانڈ میں ہوتا رہتا ہے اس کو سلور آف دہ ہاؤس پہ کیا گین کر سکتے ہیں کیا گورنمنٹ سے بنا سکتے ہیں کیا کچھ نہیں بنا سکتے ہیں اس سب کو ان کو عدم ہوتا ہے اور وہ پہلا خیصلہ کہ بوٹ دینا ہے یا نہیں دینا یا کس کو دینا ہے یہ لہٰذا پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے پاس اس کے بعد اگر ان میں اختراف ہو جاتا ہے اور وہ کچھ اقلیت والے ہو جو انحرافی تمجھے جائیں گے اب وہ اگر انحراف والے ہو جاتے ہیں پھر پارٹی ہیڈ کے پاس یہ اتحار ہے پارٹی ہیڈ کے پاس کو ایک گرینڈ فادر قسم کا دیا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے چار آدمیوں نے پارلیمانی پارٹی کے پیسلے کے خراف پارلیمانی پارٹی پیسلے کے خراف تو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے یہ تصریم ہے لیکن ان کے خراف ساروائی ہم ان کو سیٹوں سے اٹوا دیں اور الیکشن کمیشن کو ریفرنس کریں وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک موقفتہ پارٹی کے حاصل موقفتہ پارٹی کے بات سے موقفتہ پارٹی کی بہتری کیلئے ان کا موقفتہ جس کے مطابق انہوں نے ووٹ کیے ہیں تو ان کے ساتھ وہ امیر سلوک نہیں کہنا چاہیے جو کسی اور طور پر کسی اور ممبر کے خلاف ہو سکتا ہے اتراز صاحب عدالت نے کہا کہ ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر ریفرنس پییکر نے رولنگ دی ووٹ مسترد کرنے کی آپ کیا کہتے ہیں اس پر یہ بلکل طرف بات ہے عدالت نے تو یہاں تک تھا تھا کہ عمدہ شہباز بھی جب ان کو چیف منسٹر بنا رہا تھا وہ اس قسم کے اقدامات نہیں کریں گے جو الیکشن بہتر انداز اور عمدہ شہباز نے سکرنیا تبادرے اور پولیس کو ادھر بلا پولیس کو ادھر بلا اور یہ کام شروع کر دیئے تو وہ تجاوز کر گئے اور دیپٹی سپیکر بھی تجاوز کر گئے کیونکہ دیپٹی سپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ موٹوں کو ریجیکٹ کرتا یا ان کو کنسی کرتا یہ دراصل ایک رن آف الیکشن پہلا الیکشن جس میں وہ عمدہ کو جس کے بعد انہوں نے لگایا جو الیکشن متنادرہ تھا جو کیلری میں ہوا کہ ہاؤس میں ہوا کہ پولیس کے سائے تلے ہوا کہ کسہ ہوا وہ ایک متنادرہ الیکشن تھا اس سے کوئی حتمی بات نہیں نکلتی اور اگر کوئی حتمی بات اس سے بھی نکلتی تھی تو اس کے بعد رن آف الیکشن ہونا تھا اب وہ رن آف الیکشن نہیں ہوا ٹھیک یہ بھی ایک بڑا سکم ہے اس کاروائی میں جو جس کے ساتھ حمزہ حضیر اعلیٰ بن گئے تو حمزہ کا یہ پیش ہے یہ دشواریاں اور دیکھیں سپریم کورٹ بھی ایک شخص کو عبوری اختیارات عبوری طور پر دے سکتے اور وہ اصل میں کورنر کا اختیار تھا کہ کورنر سابق کیسے تھے چیم منسٹر کو یہ کہے کہ آپ یہ مرالہ جو پچاس اٹھنڈ کے لجبر کا ہے جس میں الیکشن ہونا ہے وہ ہمارا پورا کر دیں اور آپ کو سکتے یا جب تک کیئر ٹیکر نگران اُس برا منتخب نہیں ہوتے سہائین کی روح سے اور اس کے مطابق تو آپ یہ پورا کر دیں تو وہ یہ کر دیں کسی اور کو لاکھیں بیٹھانا تو ممکن نہیں تھا اور سپریم کورٹ نے اس کا احساس کیا ہے تو بڑا اچھا ہے سپریم کورٹ کی یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس بات سے احساس کیا اور بات بڑی سمپل ہے کہ حمدہ ایک کینی ریٹ ہے ابھی تک وہ کینی ریٹ ہے اب کینی ریٹ کو یہ آپ کو اُس ہوتے میں بٹھا دیں جس سے لیے وہ بھی دوار ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے وہ تو آپ نے الیکشن کا فیصلہ ہی پہلے سے کر دی اچھا اعتضاء صاحب قطع کلامی ماف بلکل یہی بات آپ نے کل بھی کی تھی جب آپ سے ہماری بات ہوئی اور وہ آج سچ ہوئی بات سمات کے دوران اب مریم نواز کی جانب سے اگر ایسا امکان ہے تو یہ درست انتان یہ بات درست ہوگی صحیح ہوگی این مطابق قانون ہوگی کہ بزدار صاحب وہاں بیٹھا ہوتا جہاں بیٹھا ہوا ہے اعتضاء صاحب اس حوالے سے بلکل کل بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی تو یہی بات آپ نے کی تھی جو آج آج سمات کے دوران درست ثابت ہوئی مریم نواز کا ایک ٹویٹ سامنے ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے یہی بات عبران خان بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آیا تو ہم احتجاج کریں گے مہینے بھر اعتضاء ایسنس ہاں ہمارے صد موجود تھے ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے بلکل درست فیصلہ دیا ہے اور اس حوالے سے وہ اپنی رائے بھی پیش کر رہے تھے صاحب کے ایوان میں بھی دھونز دھمکی بدتمیزی اور گالیوں کے دباؤ میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مخصوص فیصلے کرتے ہیں اپنے ہی دیئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سیدھ جھکانے کی توقعوں ہم سے نہ رکھی جائے بہت ہو گیا مریم نواز نے مزید لکھا موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی من مانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا